بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں حافظ کفائد نسخہ پیش خدمت ہے جوڑوں میں درد اور اس کی وجہ یوروکیسٹ یعنی یوروکیسٹ کی وجہ سے اگر درد ہو پندلیوں میں ایڈیوں میں پاؤں میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے یہ یوروکیسٹ یہ مرغن چیزیں تلی ہو چیزیں ان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا گوشت اور گرم چیزوں تو پہلے نمبر پہ پرہیز ہے پھر علاج ہے جب تک پرہیز نہ ہو تو اچھی سے اچھی دعائی اور علاج بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا اس لیے کوشش کیا کریں جتنے بھی میں نسخے آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو پرہیز ہے اس کا خیال کیا جائے تو ناظرین یوروکیسٹ کا سوفیسٹ کامیاب اور مایاری نسخہ ہے سادہ سا ہے بالکل اور مجرب ہے دیسی چیزیں ہیں سرنجا آپ نے لینے سو گرام سرنجا یہ پنسار سٹور سے آپ کو مل جائیں گے سرنجا سو گرام حلدی سو گرام تو ان تینوں چیزوں کو آپ اچھی طرح باریک پیس کر سفوف بنا لیں یہ آپ کا نسخہ تیار ہے اب آپ کو اس کے استعمال کا مقدار اور خوراک میں آپ کو بتاتا ہوں تو ناظرین آپ نے دن میں دو بار ایک چمچ لیں یہ سفوف پودینے کا کاوہ تیار کریں ایک کپ پانی میں چند پتیاں پودینے کی ڈال کے اس کا کاوہ بنا لیں تو کاوے کے ساتھ آپ نے یہ سفوف استعمال کرنا ہے انشاءاللہ العزیز درد یوروکیسٹ پاؤں میں درد ایڈیوں میں درد مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا کم از کم سات دن تک اس کو استعمال کر لیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ